جائے دستروں لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دھارمی کاندرون کے بارے میں بات کیا تھا اس کا کچھ پارٹ چھوٹا سا رہ گیا ہے اس میں مین لی آپ کو مگد کا ادکرز مہا جن پردوں کا ادھے اجاز شترو اور ویدیشی آکرمن ہے تو اسے آج ہم کور کریں گے چلیے میں ہوں آپ کا دوست محمد جہور اور آپ سن رہے ہیں دوستوں مگد کے پرارمک راجونس کے اشتھاپنا وسو کے پتر اور جراسند کے پتا ورہ درث نے کی تھی حریقونس کے بارے میں جانیے کہ بیمبی سار بیمبی سار نے مگد میں لبک 545 اسفی پور میں حریقونس کے اشتھاپنا کی یوم راج گرہ کو اپنی رازدھانی بنایا جائن سہیتے میں اسے شرینک کہا گیا ہے بیمبی سار نے ویجیوں اور ویوہیت سنبندوں کے دوارہ ونش کا وزتار کیا اس کا پرثم بیوہ کوشل نریز پرسین جیت کی بہن مہا کوشلہ سے ہوا دویتی بیوہ لچھوی گن راج کے شاشک چیتک کی بہن چیلنا سے ہوا تیسرا بیوہ بیمبی سار کا مدر پردیش کی راجکماری چھے ماں سے ہوا بیمبی سار نے انگ مہا جن پد کو مگت سامراج میں ملائیا مہاتمہ بودھ کی سیوہ میں بیمبی سار نے راج وید جیوک کو پھیجا تو راج وید جیوک کو کس نے بھیجا بیمبی سار نے پھیجا اوانتی کے راجہ چند پردھوت جب پانڈو روگ سے گرشت تھے اس سمیے بھی بیمبی سار نے جیوک کو ان کی سیوہ سوشروشہ کے لیے بھیجا تھا ساتھی آپ یہ دھیان رکھئے کہ جو 36 ستابدی اسفی پورو میں بھرت ورس 16 جن پدوں میں بٹا ہوا تھا اس کی جانکاری بودھ گرنتھ انگوٹر نکائے ایوام جین گرنتھ بھگوٹی سترسی ملتا ہے مغد، وط، کوشل اوانتی سروتک شکتیشانی جن پد تھے مغد کے دوسرے نام مغدپور، برہدرتپور، وسومتی، کشاگرپور اور بیمبی سار پوری تھا مہا جن پدوں میں اشمک ایک ماتر ایسا جن پد تھا جو دکشن بھارت میں استحت تھا گاندھار اوام کمبوج کے چھتریوں کو ششتروک جیویتہ کہا جاتا تھا آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اجات شترو کے بارے میں اجات شترو اپنے پتا بیمبی سار کی ہتھیا کر کے 493 ایسوی پور میں مغد کا شاشک بنا اجات شترو کا اپنام کونک تھا اسے پترہنٹا شاشک بھی کہا گیا ہے اجات شترو نے ویشالی کے ورد مہا شیلہ کنٹک اور رتھموسل نامک استروں کا پڑیوگ کیا اجات شترو کا سیوگ منتری ورشکار جسے وسکار بھی کہتے ہیں وہ تھا اسی کی سہیتہ سے اجات شترو کو ویشالی پر وجہ پانے میں سفلتہ ملی اجات شترو نے کونسل کے راجہ پرسین جیت کو پراجد کر کے کاشی کا پردیش پرابت کیا اور اس کی پتری وجیرہ سے اس نے ویوہ کیا ایک نظر میں دیکھئے مگت کے پرمک ونش کو ونش ہے ورہدرت سنستاپک ہے اس کا ورہدرت کال ہے مہا بھارت کال اور اس کی راجدھانی اس وقت تھی گری ورج اسے راجگرہ بھی کہتے ہیں ہریک ونش اس کا سنستاپک ہے بمبیسار 545 اسوی پور کا کال ہے اس کا اور اس کی راجدھانی بھی راجگرہ ہے ششو ناغ ونش اس کے سنستاپک ششو ناغ ہے 412 اسوی پور کا کال ہے اس کا اور راجدھانی اس کی ویشالی ہے اور نند ونش اس کے سنستاپک مہا پدما نند ہے جن کا کال ہے 344 اسوی پور کا اور پاٹلی پوتر اس کی راجدھانی تھی دوستوں اجات شترو کی ہتیہ 461 اسوی پور میں اس کے پوتر اودیان نے کی اور سوینگ مگد کا شاشک پن اودیان نے گارگی سہیتہ اور وائیو پوران کے انسار پاٹلی پوتر نامک راجدھانی کی اسٹھاپنا کی بہت گرہنٹوں میں اسے پترہنٹا کہا گیا ہے ششو ناغ ونش ہریک ونش کا انتیم راجہ اودیان کا پوتر ناغ دشک تھا جس کی ہتیہ 412 اسوی پور میں اس کے اماعت ششو ناغ نے کر دی اور نئے ونش ششو ناغ ونش کی اسٹھاپنا کی ششو ناغ کا جو پیریڈ ہے وہ 412 اسوی پور سے 394 اسوی پور کا ہے اور اس نے اپنی راجدھانی پارٹلی پوتر سے بدل کر وائیشالی میں اسٹھاپید کی کالاشوک کالاشوک کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 394 اسوی پور سے 366 اسوی پور ششو ناغ کا اترہ دکاری کالاشوک کالاشوک جو ہے اس نے دوبارہ راجدھانی کو پٹلی پوتر وہ لے گیا اس کے شاشنکال میں دویتیے بہت سنگیتی کا آیوزن ہوا ہے نند ونش نند ونش کا سنستھاپک مہا پدمنند ایک شودر شاشک تھا اس نے ایک راٹ ایوام ایک چھتر کی اپادی دھارن کی تھی پورانوں میں مہا پدمنند کو سروچ چھتران تک ان کے چھتریوں کا ناش کرنے والا اور پرشو رام کا اوتار کہا گیا ہے خارویل کے ہاتھی گونپا ابھی لیک سے مہا پدمنند کی کلنگ ویجائی کی جانکاری ملتی ہے ویعا کرانا چار یہ پانینی مہا پدمنند کے مدر تھے نند ونش کا انتیم شاشک دھنانند تھا وہ سکندر کا سمکالین تھا گھرانند کو گریہ کے لکھپوں نے اگرہ میز ایوام جیندر میز کہا ہے مہا جنپد کالین پرششن کے بارے میں سوری ہم جانکاری لیتے ہیں دوستوں اس سمیں گرام پرششن کی سب سے چھوٹی ایک آئی تھی گرام سے اوپر کھٹیک یا درون مکھ آتے تھے شیلکک ادھکاریاں جو ہوتے تھے وہ ویپاریوں سے کروصول کرتے تھے یعنی کہ ویپاریوں سے کروصول کرنے والے کو شالکک کہا جاتا تھا ان کال میں راجتنتر مضبوط ہوا اور سوطنتر نوکر شاہی اے استھائی سینہ اب مکھ وششتہ بن گئی تھی مگد جسے وسکار بھی کہتے ہیں وسکار درگ نارائن اس کال کے منتری تھے گرامنی گرام کا پرششنک ادھکاری کہہ داتا تھا اس سمیہ کے پرمک آدھکاری بلی گرہن کرنے والے کو بلی ساتک شلک وصول کرنے والے کو شالکک بھومی ماپنے والے کو رجو گراہک اور اناج کی تول کا نرکشن کرنے والے کو دروپ ماپک کہہ دے تھے اس کال میں ساٹھ نگروں کا اولیک ملتا ہے جن میں چھے مہانگر تھے چھے مہانگر اس پرکار سے ہیں نمبر ایک راجگرہ نمبر دو چمپا نمبر تین شراشمتی چوتھا ہے کاشی پانچوہ ہے کاشامبی اور چھتا ہے ساکیت جسے آیودھہ بھی کہتے ہیں یہ چھے مہانگر تھے مہاجند بدکال کے چلتے چلتے دوستو چلیے ہم ویدیشی آکرمن کے بارے میں بھی پرکشا اپ یوگی پوائنٹ جان لیتے ہیں سب سے پہلے ایرانی آکرمن بھارت کا پرثم ویدیشی آکرمن ایران کے ایک مینین ہخمنی سامراج نے کیا ڈیڈیس جسے ڈارہ بھی کہتے ہیں اس نے پانسو بھتیس سے چارسو چھاسی اسویپور میں بھارت پر پرثم سفل آکرمن کیا جس کا پرمان بہستون پارسی پولیس ایم نقش رستم افیلیکوں میں ملتا ہے اس نے گندھار اور پنجاب کو ایرانی سامراج میں ملا لیا ہیرو ڈوٹس جسے اتحاس کا پتاج بھی کہتے ہیں اس کے انوزار ڈیڈیس کے 20 پرانتوں میں انتیم پرانت بھارت میں تھا سکندر نے 326 اسویپور میں بلخ کو جیتنے کے بعد سکندر کابول ہوتے ہوئے ہندو کچھ پروت پار کر بھارت پر اس نے آکرمن کیا سکندر نے ہائیڈس سپیس جسے جھیلم کہتے ہیں جھیلم کے یود میں بیٹل آف ہائیڈس سپیس میں بھارتی اشاشک پورس کو پراجد کر مطر بنا لیا سکندر کے سینہ نے ویاس ندی کو پار کرنے سے انکار کر دیا سکندر 335 اسویپور میں بھارت سے واپس لوٹ گیا وہ بھارت میں کل 19 مہینے رہا سکندر نے سینہ پتی نریعکس کے ادھین سینہ کا بڑا بھاگ سمدر کے راستے بھیجا سکندر کی مرتیو 333 اسویپور میں بی بی لون میں 33 ورس کی عوضتہ میں ہو گئی سکندر نے بھارت میں ویجائے کے اپلکش میں نکیہ نگر ایوام اپنے گھوڑے کی یاد میں بکا فیڑا نگر کا نرمان کیا دوستو اگلے اپیسوڈ میں ہم جانیں گے موڑی سمراج کے بارے میں ویستار سے جتنے بھی پرکشہ اپیو کی بندو ہیں ہم اس کو کور کریں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد چہور اور آپ سن رہے ہیں الفہ ڈیفرینس کے اکیرمی کے پرسطودی جی کے وید چہور پڑھتے رہیے اور آگے پڑھتے رہیے جائے ہند جائے بھارت